کینچی ہے اور جبان میں ہی سوئی دھاگا ہے ہماری زبان میں ہی لوگ پیتہ کا راکھ شپا ہوا ہے اور ہماری زبان میں ہی ہماری ساری ساری اپیاس کا آرہار ہے جن گھروں میں بولنا آتا ہے جس ساس اور بہو کو بولنا آتا ہے میں ساس اور بہو ستر سال کے بھی کیوں نہ ہو گئے ہوں تب بھی ان کے بیچ میں پیار اور مکھاس رہتا ہے لوگ اگر سوچتے ہیں کہ بھائی بھائی اگر زدہ ہوتے ہیں تو زدہ ہوتے ہیں پیسے کے گانے سامپتی کے گانے میں کہوں گا نہیں ہو سکتا ہے یہ بھی ایک نمیت بنتا ہوگا اور بھائی بھائی اگر علب ہوتے ہیں تو ان میں ایک سب سے بڑا کارنا اور نمیت بنتا ہے ہماری زبان ہمارے دورا بے زگان بولا گیا شب ہمارے دورا کہاں میں ایک کڑوا شب ہمارے رسطوں میں تراروں لاکر کے کھڑی کر دیتا ہے اگر آج ہی آپ لوگ بولنے کی قلعہ سیکھ جاتے ہیں تو آپ کے دو بھائیوں کے بیچ میں جو دیوار کھڑی ہے آج نشط توڑ پر وہاں سے وہ دیوار ہٹے گی اور دیواروں کے بیچ میں کوئی تو کوئی دوار دروازہ ضرور جب جب بھی انسان نے اپنی زمان کا غلط استعمال کیا ہے دو سگے بھائیوں کے بیچ میں ایک ہی خون کے بیچ میں دیواریں آگر کھڑی ہوئی ہیں اور جب جب بھی انسان نے اپنی زمان کا صحیح استعمال کیا ہے تب تب ارے دو بھائیوں کے بیچ کے دیواروں کو تو چھوڑو دو دیشوں کے بیچ میں بھی آپس میں جادو کی جھپی جرور ملی ہے کیون یہ دو اچھ کے سباہ ششلی گروہ سے پھوچھا کی گردیو ہمارے شریر میں سب سے اچھا انگ کونسا ہے گروہ دیو نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا زبان اچھا گروہ دیو اگر سب سے اچھا انگ یہ ہے تو سب سے برا انگ کونسا ہے گروہ دیو نے پھر کام کیا وہی زبان کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا زبان گروہ دیو اچھی بھی یہی اور موری بھی یہی ہاں بیٹا اگر اس کا اچھے دھنگ سے استعمال کرتے رہو گے تو یہ بہت ساڑھے سو سو اپہار لے کر کے آئے گی اگر اس کا غلط اپیو کیا غلط طریقے سے اگر ہم نے اس کا استعمال کیا تو یہ سو سو تھپڑا مکے اپنے ساتھ لے کر کے آئے گی دو چورہ ایک پر دو یوک آپس میں گتھم گتھا ہوئے جھگڑ رہے تھے ایک نے کہا ایک مکہ مارا تیری بٹی سی توڑ دوں گا دوسرے نے کہا تو میری بٹی سی توڑے گا میں تیری چون سٹھی توڑ دوں گا تیسہ بیچ میں آیا اس نے کہا بھئی ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے اس نے کہا تھا یہ بٹی سی توڑ دے گا بات تک بات سمجھ میں آتی ہے یہ چون سٹھی بیچ میں کہاں سے آگئے دانت تو بٹی سی ہوتے ہیں اس نے کہا بلکل تم نے ٹھیک کہا دانت بٹی سی ہوتے ہیں پر مجھے پتا تھا تو جورو بیچ میں بولے گا مجھے پتا تھا کہ تو ضرور بیچ میں بولے گا اس نے بٹیس اس کے اور بٹیس بولنا ایک گلا ہے بولنا ایک گلا ہے کب بولنا کیا بولنا کیسے بولنا ہے یہ ٹھیک ہے یہ تو انسان کو جینے کی قلعہ سکھاتی ہے ہمیں اسکول اور کالیجوں میں جا کر کہ یونیورسیٹی میں جا کر کہ ہم نے گڑن سیکھا بھگول سیکھا کھگول سیکھا اتحاس سیکھا پر بولنے کی قلعہ نہیں سیکھی بولنے کی قلعہ سیکھنے کے لئے تو آپ کو کسی چندر پرہو یا لیلیت پرہو کی پارشالہ میں آنا پڑے گا ہمیں کی یونیورسیٹی میں آپ لوگ کو آنا پڑے گا اس کے بغیر تو دنیا میں آپ کو کہیں بولنے کی قلعہ سیکھنے والا اور سکھانے والا نہیں ملنے والا یہاں پر بولنے کی قلعہ آدمی کو سیکھنے کو ملتی ہے کبھول یونیورسیٹی میں پڑھ کر آوگی تو پتہ ہے کیا ہوگا ایک پڑے لکھے پڑے لکھے پتی پتی تھے پر آپس میں جھگڑتے رہتے تھے اور جھگڑتے جھگڑتے ایسے گالی گلوش کرنے لگ جاتے ایسے گالی گلوش کرنے لگ جاتے کہ ایک دن کی بات پتی پتی میں ہوگی ہے جھگڑا جھگڑا ہوگی ہے جھگڑے میں آدمی سممان کے باشا بولے گا اپمان کی اور اپمان جب جھگڑا ہوتا ہے جب گصہ ہوتا ہے پتہ ہے تب کیسے کیسے شبد نکلنے شروع ہوتی ہے تب انگیتھی میں انگارے نہیں جلتے انسان کی زبان سے انگارے برسہ کرتے ہیں جب انسان جھگڑتا ہے جب انسان گصہ میں بولتا ہے تب تب آدمی کے دوارا امگارے اگارے جاتے ہیں تب آدمی کے دوارا سمان بدا کرنی ہے موسیقی